آگے بڑھانے کے لیے ہمارے گورنمنٹ کالج کے وہ سٹوڈنٹ تھے ہیں ہمارے سے تھوڑے سے شاید سینئر تھے سٹیج ڈراموں کے نہایت سینئر اداکار ہدایتکار نکاد گوئیے کیا چیز ہے کہ جو انہوں نے سٹیج پہ نہیں کی ہے چاہے وہ حامد پیا ہو یا جیرہ بلبل ہو جناب خالد عباس ڈار صاحب آو جی دار صاحب وہ سٹیج کا حال کیا ہے آج کل جو ڈرامے کی سٹیج کا حال کیا ہے جیسے امام طور پر پوچھتے ہیں آپ کا کیا حال ہے چونکہ آپ سٹیج پہ ہوتے ہیں سٹیج کی کیا پوزیشن؟ بہت اچھا حال ہے بڑا اللہ کا فضل ہے کیونکہ ہم پاکستانی ڈراما کرتے ہیں اور پاکستان میں ہی کرتے ہیں اور ابھی تھوڑے دنوں باہر بھی کر کے آئے ہم لوگ مگر تھیٹر جو آج ہم کر رہے ہیں یہ واقع ہمارا اپنا تھیٹر ہے اور یہ بڑا کامیاب ہے اچھا بڑا اچھا ہے ایک بات کہتے ہیں کہ جو انٹرٹینمنٹ آپ ہماری سٹیج پہ ہو رہی ہے یہ لاہور میں اور شاید دوسرے جگہوں بھی وہ آپ کہتے ہیں کہ اس میں جگت بازی بہت سے آگا ہے اور تھوڑی سی ولگر ہو گئی آپ نے کبھی جگت دیکھی ہے یا ولگاریٹی دیکھی نہیں میں نے نہیں دیکھی آپ کسی پہ بروسہ نہ رکھیں کیونکہ الزام لگاتے ہوئے کسی آدمی کو بل نہیں آتا سب سے ایزی کام ہے کہ میں نے الزام لگا دیا کوئی اتنے پتہ ہے منہ کی کر رہی پا جی پھڑے گئے راتی اب وہ منہ پھڑے گیا پا میں نہیں پھڑے گیا یہ تو ایک بڑی ویگ سی الیگیشن ہے یہ ہے کہ ہمارے ہاں انٹرٹینمنٹ ہے اور کمپلیٹ انٹرٹینمنٹ ہے مزا جو ہے نا یہ جگت کا یہ سب سے سچی بات اگر پرفارمنگ آرٹس میں ہے نا تو وہ جگت ہے جب میں سچ بول لوں گا تو آپ ہسیں گے نا اگر میں کہوں جی نایم بخاری کا مو ایسے جیسے جندرہ ہے اب یہ اگر جندرے جیسی آپ کی رزیمبلنس ہے یا آپ کا مو جندرے جیسا ہے تو لوگ سے اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے سچ بولا اگر میں کہوں کہ آپ کا مو ایسے جیسے پیچکس ہے تو آپ پیچکس جیسے نہیں ہیں تو مخالیہ جو ہوتا ہے جو جگت باز ہوتا ہے مطلب الحمدللہ تھیئٹر میں یعنی مجھے آج تھیسے ایک سال ہو گئے تو میں پہلا آدمی تھا جو تھیئٹر میں جگت لے گیا تھا یہ جو میرے سینئرز ہیں کمال صاحب یا ڈاکٹر نور سجاد یا یہ جو اب وہ لوگ آرٹس جن کے آر میچر اب سڑ گئے ہیں اب تاریں شانٹ ہیں ان کی یہ ادھر نہیں آتے یہ لوگ کہتے ہیں یہ کر کے رہے ہیں یہ بھانڈ آگئے ہیں تو بھانڈ بھی ایک سن فہمزہ کی تو یہی بھانڈ واپس نہیں آئے یہ ابھی گئے ہی نہیں ہیں تو یہ پسند نہیں کرتے وہ لوگ جو ساڑھے پانچ بجے روز ہاتھ ایسے ہی ہو تھیئٹر میں کہ چاہے تیار ہے روز ساڑھے پانچ بجے چاہے تیار ہوگئے اور اسی ٹائم پہ یہ مشینی ڈرامہ ہم لوگ نہیں کرتے ہم اس طرح تھوڑی ہیں جب لگاؤ ہم گرم ہو جائیں اور نائلین پہ کر لو کارٹن پہ کر لو ہم تو آدمی ہیں تو مشینیں جو ہے وہ ایک ساتھ ایک جیسا رزلٹ بوتلیں نکال رہی ہیں مشین بوتل ہی کر رہی ہیں ہم میں کئی دفعے مہینوں نہیں ہسا تھا میں آئی ڈونٹ فیل لائک ڈوئنگ دیٹ ہم جو روز میں کرتا ہوں میرے بھی فلکچویشن ہو سکتی ہے سو وہ تھیئٹر مشینی تھیئٹر امنی کرتے ہیں ہم زندہ زندہ ناش گانا زندہ رہ کے کرتے ہیں پہلے کی جنریشن جو تھی یہ ایک چانس کہلیں یا رب العزت کا حکم کہلیں کہ میں نے تین جنریشن دیکھیں میں نے اپنے سینئرز بھی دیکھیں ساتھی بھی دیکھیں آپ کمنگز بھی دیکھ رہو اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر میں سچا ہوں تو کافی دیر یہ دیکھتا رہو گا یہ جو کام کرتے تھے کمال صاحب یا انور سجاد یا وہ میرے سینئر وہ ہم نہیں کر سکتے ہمیں آپ لائنیں دے دو یہ یاد کر لو بولنا ہے ہم نہیں بول سکتے تو موضبانی لوگ ہیں اگر اتنے پڑھ کے کام کرنا ہے تو کہیں پڑھائی کر کے کہیں اور ہوتے میں بات سمجھ گیا تین چار باتیں اب سخت سخت آپ سے پوچھنی ہیں میں اب اجازت ہوں جتی مرضی سخت کرو میں نرم کر لوں سنجیدہ ڈراما آپ نے دفن کر دیا میں نے نہیں کیا کہتے ہیں میں نے گھروں میں ہوتا ہے اب ڈراما سنجیدہ یہ دو گروپ ہے کمال صاحب کے شہر میں اب کراچی میں بھی میرا ہی شہر ہے میں وہاں سترہ سال رہا ہوں سنتالیس سال کی عمر میں کہ وہاں بھی ڈراما لوگ کرتے ہیں گھروں میں اور یہاں بھی ایک ٹولہ ہے وہ گھروں میں کرتا ہے کارچس سالگیرہ کر لی خطنے کر لی شادی کر لی ڈراما دیئٹر آل میں ہوتا ہے لمرہ آرش کانسل میں صرف سال میں بارہ دن بند ہوتا ہے سارا سال چلتا ہے سارا سال راؤنڈ کلوک اب رمضان میں بھی چلے گا الحمدللہ آئی سے ہم رات کو ساڑھے دس بہے سے لے کر ایک بہے تک کریں گے تاکہ ساتھ اس کے بعد تحجت پڑھ کے تو وہ روزہ رکھ لیں ہاں تو کوئی بات یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں ہماری سٹیج پر سیال کوٹ دوسرے شرح یہ ہمیں دو سو میل کا ریڈیس جو ہے وہ ہمیں فیڈ کر رہے ہیں جب یہ کمال صاحب یہاں کرتے تھے تو ایک سو پچپن آدمی یا ایک سو چوالیس آدمی دیکھتے تھے آج الحمدللہ دو ہزار آدمی ڈیلی دیکھتا ہے ڈراما اور جس میں سو روے ٹکٹ ہوتی ہے اور اگر ہمیں حکومت یا ساتھی اجازت دے تو یہ سو کی ٹکٹ ڈبل بھی ہو سکتی ہے ہاں یہ کومیڈی کی قسمیں ہیں اس میں بیفونز بھی ہیں اس میں کلاؤنز بھی ہیں اس میں ممکس بھی ہیں اس میں یہ ساری انٹرٹینمنٹ کی قسمیں ہیں میں جب گورنمنٹ کالج میں تھا تو سو سال میں گورنمنٹ کالج نے اپنے اس ادارے کی طرف سے پہلی دفعہ نقال کو ایک رول آف آنر دیا تھا ایک کردار کے حوالے سے تیس چالیس پہنٹانیس برس سے عوام کو تفریق انداز میں نصیتیں اور سخت باتیں اور کڑوی باتیں اور میٹھی باتیں مرزا سلطان بیگ جن کو آپ نظام دین کے نام سے جانتے ہیں آئیے سر ریڈیو میں آپ نے بہت دیر کام کیا جو آپ ریڈیو پر کام کرتے تھے آپ اب بھی کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا آپ کی روٹری کماؤنی اپنی مقصد میں نہیں لوگوں کو آپ خوش تھی ہاں میں لوگا جاتے بڑائی کرتا رہا انٹرٹینمنٹ دے بہت ہی گلنگ کرتا رہا اچھا انہی اچھی ہیں گلنگ کرنی ہیں لوکاں واس سے میرے نہ کوئی میرا منوے فخر ہے کہ میری چوہتر سال عمر ہے سلی ماشاءاللہ لا الہیلیلہ محمد الرسول اللہ انشاءاللہ ورزیز کوئی بندہ میں انہاں کچھ سے نہیں داما کہے کنو کدھی ادھار لیا نہ انہوں دیتا ہے چیک اچھا دار دیتے ہوئی نہیں آیا دار نہ لینا نہ دینا دو گلب ساری زندگی کھول رکھی ہیں روٹی تو تو دار دائی رہے ہیں روٹی کھاٹ کھا دیا تے او جانے تے بچیاں دی ماں جانے تے کار جانے تے لوگ غصے میں کیوں ہوا جاتے ہیں ہاں یارے خدا یہ پتائی کیا ہوں گیا اے ہی سب تو اجھے رہنا پچھا یا چمٹیا چکنوائے یکان خجورے انہوں نے آدھے بڑا بچہ سماٹ ہو گیا تے جی انہوں نے چپیڑ واد جائے تے انہوں نے دیروار چپیہ رہی دا ہو چیک اے سب تو بڑا جرمے ہو رہا ہے کہ ہر بندہ جنہ بچے انہوں پڑا ہوں دا ہے نا وہ دا فلسفہ مگرے ہوں دا کہ تے انہوں بڑا بڑا آفسر بنا دیا ہاں چیک انہوں اگرے آخر کہ تُو پڑھ لائے دسوی پھر میں تے انہوں سیکلان دے کامتیں پاوانگا چیک پھر میں تے رکوٹانگا چلوانگا رکشا چلاوانگا بجلی بیگے ٹھیک کریا کری پھر منڈے بائی سکتے اے ساری ہیں تیگہ انجیلے جمع کریے نا بخاری صاحب جی تے ساڑی مشکل دا بائیس من رہی ہیں سانو تیرہ سو چھپنجا باس دی لاورچ درور دیا تے تین سو اٹھائی برسا ساڑے کور میں ایک بندہ پنڈنو تُو رہ جا وزنانی نال سی کہل گی پاہ تیرا پراہ بڑا چنگا کہل گا بی بی موی بڑا چنگا اہل ہے پھر ہے کوری نو چوکریا انو کٹری پڑائی انو بلٹوئی پڑائی کہنی پاہ تیرا نہ آنی میں پوچھیا کہل گا بی بی میں نوٹنگنا آن دے کوئی شہر ہے گی تکاہ سوشی تے ساری زندگی اس سے ترہ گرائی گزاری ہے یہ بتائیں جی نیزانتر صاحب آپ نے ساری زندگی دیکھی اور آپ نے ہساتے رہیں کوئی خوش رہنے کی کوئی ترقیب ہے کوئی نسخہ ہے کہ لوگ جو مایوس ہو جاتے ہیں ڈپریس ہو جاتے ہیں نوکریاں نہیں ملتی ہیں خوش رہا کریں تو غلط تھا اپنیاں تھی یہاں تے پترہ دا بیا کر لیندے اچھا اصلی غل جڑی ہوئے ہر بندہ ویر پیاری نبی دے سگڑ پیندہ پیا وہ نکلا ونو پچھو تیری تیترکہ آٹھ سو رفی ہے سگڑ دے تو لائی ہر بندہ جڑا جدو نو کو آری ساتھ گڑیاں ہوتو باری جدو نو آئی بھو اے ساتھ ڈبل لگی گھوئے تو آٹھے کالی بردے جڑے رشتے نے ماں میں نے نہیں 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 وہ تو بڑے آؤسٹین لوگ ہیں ہم تو ان کے ہاں شادی کریں گے ہے یہ سب تو بڑی مجھا ہے نا تو انو اپنے آپنو او اس کالی بردے کھڑنا پہی نا جتھے تو آٹھیوں کا آتھ نہیں شیانیاں کیا ہے کہ مونڈا جدو بھی آؤ گریب ماں نے کارو بھی آؤ تیتی جدو بھی آؤ تگڑیاں نے کارو بھی آؤ اس آنے وڈیاں نے گھلاں کی آنچک ایک دنانی دنو بھی آئی ہی آئی تھی انہیں ایک مقلاوے تو جے لے آئی تو جوڑے وڈر لگی ایک ساس واس تے ننہان واس تے جتھانی واس تے ایک جوڑا انہیں ایک تھی راکھ لیا انہیں آکھا بی بھی ہے کیا آئی ساس کھڑو پچھیا کہل گی تھی ہیں ساڑے پڑھ جائنا رہن دیا اور لڑائی دا لہن دیا انہیں نونے آکھے انہوں ذرا ساتھ لیا انہوں بلا لیا انہوں کہن گی پہنٹ جائنا تو لو لڑنی ہے کہ کلو انہیں سمجھن کے نہیں لو میں نے کہے وجہ تو لڑنی ہے یا ویسے بغیر وجہ تو لڑتے انہیں کیا میں دو میں لڑائیاں لڑنی ہے آکھل گی جے تے لڑنی چھے مہینے دیتے آ تو میں کپا بیج لینی ہے کدھی لون پھرن لے گیاں کدھی ٹین ڈے توڑتے چلی گیاں کپا لے چلی گیاں انہوں لڑتے ہیں جے سارا سال لڑنا ہی تے خاندہ پڑھن کو میرے خاندہ انہوں لڑی تیر لڑا ایک مل دو دا ایک ساڑا سارا سال انہوں لڑے واہی چالتی رہ گیاں انہوں لڑتے ہیں جے ساری عمر لڑنا ہی تے پھر میری سوکنبان کی آجا نالے بس آنگیاں نالے لڑا ایک کے میں جانا لفظ ہونتا ہے جلے اس میں ٹلی کا لکی زیر ہے اس میں ڈکشن نہیں ہے ایسے یہ ایک اجاد ہے رب العزت نے چار پانچ لفظ مغروع ہمیشہ اور طرح کا ہوتا ہے اسے آرٹس بہت بڑنا ہے اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں اماندار ہی دکھا لے ایڈے بڑے آرٹس نے اتھے چال کے سے خود کو جی کی تھی جاتے سنائیں جی اچھی چیز کو دوبارہ دیکھو جی دیری منوں تاری لے علی لے گولینے آچینے گھٹی رے اوری لے پالینے تارا نارا ہر بلکیر کلیتا مانو ماری لے گھالینے گھٹینے آچینے گھاری لے آپینے کوڑی لے آچینے گھاٹا نالی رے مارالانہ ہوں تار بار بلے نارا ہی رے پالار نار تار بلنے نارا ہی رے پالار نار ہر بلیا نی آنی گاچی آنی اوٹی آنی اور لیا نینی آچینی گتی نارے ہیری لی تارا تار بار بلے نارا ہیری لی گمانی گنیا گنیا چینی گوٹینی بالینی آچینی گتنی گھچنا تیتلی گھری کچینی گتلی کپالا ریلی کتی نکچینی گتلا بالینی گریلا گچینی کپالا ریلی کتی کپالا گریلا گچنی ک stingنی گھری کتنی کتن鏡 گ incentive کتن خ Vern activates هیری لی تارا تار بار بلے nasty هیری کجینی گھری ولی آچینی گھٹونی بوریلی آمانا دیمی حرامنی گیتی کپالا کیچینی گرالی کیجینی گھری logrیلی آچینی گھری کپالا کپالا کیچینی گshirts نینا را پھیری منا را نا ہی